مارنر صاحب انصاف کرو انصاف کرو مارنر صاحب انصاف کرو جہنڈ کے ایڈمیسٹریشن انصاف کرو ہماری مانگے پوری کرو جبری قبضہ نہیں چلے گا جبری قبضہ نہیں چلے گا جبری قبضہ نہیں چلے گا مارنر صاحب انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو ہماری مانگے پوری کرو ویوانڈ جسٹس ویوانڈ جسٹس ویوانڈ جسٹس ویوانڈ جسٹس دور سے بولا جسٹس ہماری مانگے پوری کرو ویوانڈ جسٹس ویوانڈ جسٹس جناب میرا نام ہدایت Ullah شاہ ہے میں ختابل کا ریسیڈنٹ ہوں ہمارے یہاں ایک گراؤنڈ پڑا ہے پچھلے میں سنتالیس سال کا ہوں ابھی دو سال سے میں جب سے بلا پڑا ہوں تب سے میں اس گراؤنڈ میں کھیزا ہوں پچھلے پانچ چھ دنوں سے یہاں پر ریگلر آرمی آرہی ہے ہمارے یہاں تبیلے میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر فینسنگ کرنے آج صبح آئے پھر آئے پیر لگائیں ہم پچھلے کئی دنوں سے ان کو بول رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو یہاں پر کیونکہ ابھی ہمارے اس گراؤنڈ میں برک پڑی ہوئی ہیں تو پانی بھی بہت جمع ہوا ہے اس لیے ہم نہیں اندر جا پا رہے ہیں تو یہ پیسے پانچ چھ سات دنوں سے کنٹیونی آ رہے ہیں گاڑیا لے کر آ رہے ہیں فینسنگ کرنے آج صبح پھر یہ آئے تو یہ وہاں پیڑ لگا رہے ہیں تو ہم نے انہیں کہا کہ کیا کرے تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کٹھے کچھ کریں گے وہ کریں گے تو ہم گورنمنٹ سے یہی التجا کر رہے ہیں خاص طور پر ہم گورنمنٹ صاحب سے التجا کر رہے ہیں ہم جائیں کہاں ہمارا اتنا بڑا ایریا ہے ہمارے کھیلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں ابھی سینٹالیس سال کا ہوں میرے سفید بال ہو گئے ابھی بھی ہم سینٹالیس سالوں سے میں وہی پر کھیل رہا ہوں اب ہمیں خدا رہا بولیا ہم کہاں پر جائے ہم ہمارے بچے کہاں جائے ان کو چرس پین ہے ڈرگس پین ہے ہم جائیں کہاں ہم یہی پریاد کرنے کا ہمارا س شیبتوں میں ڈال رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس کوئی ایڈمیشن کا بندہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہماری کوئی فریاد سنیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں خدا رہا ہمارے انصاف کیجئے اور دیکھ لیجئے ہمارے کیا کرنا کیا ہے نہ ان کے پاس کوئی ڈاکمنٹ سے نکوچ ہے ہاں جی آپ اپیل کر رہے ہو تو کسے کر رہے ہیں ہم کسی بھی جو بھی اس ایڈمیشن سے ڈی سی صاحب سے ایڈمیشن ہم گورنر صاحب سے التجا کر دیں ہماری فریاد سن لیجئے ہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے ہم کہاں پر کھیلیں گے اور یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرا نام ہے میں چھتابل سے آئے ہوں سر حمد جب سے بڑے ہیں بڑے ہوئے ہیں تب سے ہم وہی گرونڈ میں کھیل رہے ہیں سر تو آج یہ پرزنٹی ہماری پرابلم یہ ہے کہ آرمی ریگولر وہاں پہ آتی ہے جبرن کفزہ کر رہی ہے وہاں پہ ہمارے بچے جو وہاں پہ ہیں ہم بھی بکھیل رہے ہیں ہمارے بچے بھی وہاں پہ کھیل رہے ہیں آج کل تو پتا ہی ہے سب کی لوگ ڈرگوں میں انوال ہو گئے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ان پرابلم میں فض جائے نیٹرلی گورنمنٹ بولتے ہیں کہ ہم پرافر کر رہے ہیں کہ لوگ بچے کھیلے جہاں پہ پلے گراؤنڈ کے بنیے جہاں پہ آلڈی ہمارے بہت پلے گراؤنڈ ہیں لیکن جبرن آ رہی ہے آرمی اور وہاں پہ کفزہ کر رہی ہے ہمارے بچے تو جائے جائے کہاں پہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ ہمیں وہاں سے بے دکل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آرمی کیوں ایسا کرنا ہے ہم گورنمنٹ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ انجزوں میں پریس کرتے ہو کہ بچے انوال ہو جائے کھیل کود میں لیکن ہمارے ساتھ آئیے بطل سے اپیل کر رہا ہے تو ہم گورنمنٹ صاحب سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پلیز اس چیز میں مدافلت کیجئے اور ہمیں اس چیز سے نجات دید آجیے کیا وہاں پہ اور کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے پورے چھتابل میں وہ ایک گراؤنڈ ہے بس سر اور کوئی گراؤنڈ نہیں ہے سر اور اسی سے ہمیں بے دکل کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا ہماری کوئی فریاض سنیے والا نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا